مراد آباد کے ناگفنی تھانا کشیتر میں نیہاریا میں دیر رات گولی مار کر یوک کی ہتیا کر دی گئی اس واردات سے کشیتر میں سنسنی پھیل گئی ہے دراصل سلاؤدین 21 ورش پتر حاجی منصور علی ویوہک کاریکرم میں گیا تھا واردات کنگ پیلس میریج ہال کے باہر ہوئی ہے پولیس نے اس ماملے میں نامزد کل تین میں سے دو آروپیوں سمیر و احد کو گرفتار بھی کر لیا ہے پریجنوں نے بتایا کہ حملہوروں سے ان کی کوئی پرانی رنجش بھی نہیں تھی سلاؤدین کے گولی لگنے پر پریجن زلہ اسپتال لے گئے تھے جہاں سے ڈاکٹروں نے رات میں ہی ریفر کر دیا تھا پھر اسے کاؤسماوس لے گئے جہاں سے اسے دلی لے جایا جا رہا تھا راستے میں تڑکے زویا کے پاس دم توڑ دیا سلاؤدین کے پیٹ میں گولی لگی ہے اُدھر اس ماملے میں ایس پی سٹی اکھلیش بھدوریا نے پولس لائن میں پریس کانفرنس آئے اوجد کی اس میں انہوں نے گھٹنا کی جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ ڈی جے پر اپنی پسند کا گانا بجانے کو لے کر دو پکشوں میں ویواد ہوا تھا اس میں احد اور سلاؤدین کے بیچ جھگڑا ہوا تھا سلاؤدین نے اس کا موبائل چھین لیا تھا پھر احد نے گھر جا کر بتایا کہ میریج ہال میں اس کے ساتھ مار پیٹ ہوئی ہے اور میرا موبائل لے کر تور دیا ہے احد اپنے دو ساتھی سمیر اور اصحاب کے ساتھ آیا اور سلاؤدین و اس کے بھائی سے مار پیٹ شروع کر دی تھی سمیر و احساب نواسی تحصیل سکول بیلدران کے رہنے والے ہیں ایس پی سٹی نے بتایا کہ سمیر و احساب کو گرفتار کیا گیا ہے انہوں سے پوچھتاچ میں پتا چلا ہے کہ سمیر اور اصحاب کے پاس تمنچے تھے جس سے ان لوگوں نے وہیں میریج ہال میں فائر کیے تھے سمیر کے دوارہ کیے گئے فائر کی گولی سلاؤدین کے پیٹ میں لگی تھی انہوں نے بتایا کہ سمبندھت ماملے کو ہتیا کے آروپ میں درج کیا گیا ہے سمیر احد و احساب نامزد ہوئے ہیں فرار اصحاب کو دبوچنے کے لیے پولس دبش دے رہی ہے ایس پی سٹی نے کہا کہ پتا کر رہے ہیں کہ اس گھٹنا کرم میں کوئی انی وقتی شامل تو نہیں ہے ایس پی سٹی کے ساتھ موجود سی او کوتوالی سنیتا دہیا نے بتایا کہ فرار اصحاب کو گرفتار کرنے کے لیے پولس سکریہ ہے وہ پولس ٹیم کی کارروائی کی سمیقشہ بھی کر رہی ہے انہوں نے بتایا کہ ابھیکت سمیر و احساب کو گرفتار کرنے میں ناغ فنی تھانا دھیکش چمن سنگھ اور ان کی ٹیم شامل رہی ہے مراد آباد سے کنال چندرہ کی ریپورٹ بچاب میں چھتی کا لڑکایا اور ہشاپ اور چھتی ان کی جنوں نے آتے میں نے بھیجے سے یہاں پہر بہرکھے اس سے بولی لگے باتا ہے ہمارے دارد کی پیلیس پر ہوگا ہے کوئی پرانی رنجیس ہے کیا ماملہ ہے کوئی پرانی رنجیس نہیں ہے ان کے دل میں ہو تو ہو لیکن ہماری کوئی پرانی رنجیس یہ ساتھ رشتہ داری کا ماملہ ہے کا دور کا ہے کوئی رشتہ داری نہیں ہے اور یہ جب گھٹنا ہوئی کس ٹائم بھی گھٹنا تھی یہ گھٹنا نہیں ہے ساڑھے یارہ بارہ بجے گھی گھٹنا ہے تو یہ گولی جو لگی کسی امریں گی اس کی بیس ساتھ اور اس کے یہ جو ریوان کے بازار کینگ پیلیس والی گلی میں کوئی جگہ ہے کوئی شادی وادی تھی کوئی فنکشن تھا جو اس کے یہاں منا تھا سیوی لائن میں کیا باتایا آپ کو سیوی لائن میں کیا باتایا آپ کو سیوی لائن ہسپیٹل لے گا اس کے بعد کیا باتایا آپ نے یہاں پر ایفر کرتی ہوں کہ بڑا تھا پولیس کے چھدے لگے ہوئے ہیں کافی وہ نکلے لیں تو پڑے ہسپیٹل میں اسے لے کر جاؤ یہاں کاریس میں لے کر آئے ہیں آپ نے تحریر دی دی تحریر دی سب پولیس پولیس سب آگئی سب آگئی کیا مامدہ ہے یہ آج راتری میں نو بٹا دس کی راتری میں ایک گھٹنا ہوئی یہاں ایک یہ سادھی بینکٹھول ہے یہ کینگ پیلیس وہاں پر ایک سادھی کا سمارو چل رہا تھا اس میں مادھا بہت ہے اس کو اس میں گانا بجانے کو لے کے دو پرشنوں کو بیواد ہوا تو اس میں جو رڑکا ہے ایک آہد اس کا اور یہ شلاہود دین جو اس گھٹنا میں مرتق ہے ان کے بیچ میں بیواد ہوا تھا انہوں نے کہا کہ نہیں یہ گانا بجائے اس نے کہا کہ نہیں یہ میرا گانا بجائے گا اس پر اس میں موبائل چھینہ وہ موبائل وہاں ٹوٹ گیا اس پر جو آہد رڑکا تھا وہ باپس اپنے گھر گیا اور اس کو بتایا کہ میرے سمید کچھ کمار پیڑ نہیں گئی ان لوگوں نے اور میرا موبائل وہاں پر ان لوگوں نے لے لیا توڑ گیا اس پر اس کے آہد کے دو ساتھی ایک سمیر اور دوسرا اشہاب یہ تیسیر اس کو بیل درانچ چھتے کے رہنے والے ہیں یہ باپس آئے اور انہوں نے جو مرتق سلاودین ہے اور اس کا بھائی بھی اس کے ساتھ اس میں موجود تھا اس کے ساتھ انہوں نے مارکریٹ کرنا شروع کر دیا اور جیسا پوچھتاچ میں ابھیوکڑڑ کے دورہ بتایا گیا ہے کہ ان دونوں کے پاس کمنچے تھے اور جس سے انہوں نے کھائے کیا اور ان کے دورہ بتایا گیا ہے کہ اس میں جو سمیر تھا اس کے پاس جو تین سو پندرے کا کمنچہ تھا اس کی گولی اس کو پیٹنے لگی ہے اس کو علاج کے لیے تکال لے جائے گیا تھا پولیس نے تکال ابھیوکڑڑ کے برود ابھیوکڑ پنجکت کیا تھا علاج کے دورہ اس کو ریفر کیا گیا اور جاتے سے اس کی راستے میں مرتھی ہو گئی تو سمبندی کیس کو اب انہیں اکتیا کی دھارہوں میں تربیم کر دیا گیا ہے اور جو ابھیوکڑ ہیں سمیر اور ان دونوں کی کی رفتاری ہو گئی ہے سیس اور اشحاب ابھی سیس ہے جس کے بارے میں ہم لوگ اور جانکاری کر رہے ہیں ساتھ یہ بھی جانکاری کر رہے ہیں کہ اس کے اپنا کرم میں کوئی انیوکتی تو سامل نہیں تھا سر کوئی crime history ہے جس میں جو سمیر ہے اس کی پور اتیاز ہے اس کے اوپر دو مقدمہ 2022 اور ساتھ یہ بھی جانکاری آیا کہ جو مرتض ہے اس کی بھی بہت اچھی نہیں تھی وہ بھی تھوڑا سا اپرادی کیس طرح رائی اگھڑے والے رکھتی تھا تو اکسر اس کی رائی رائی ہوا کرتی تھی اس بار بھی اس نے پہلے جھڑرا اس نے اس میں شروع کی آتا رائی 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 سر یہ فرین سر کل تھا فرین سر لگی سر پرچے تو تھے حالانکہ پوستاش میں بتا رہے سلا ہوت دن تھا اس کا اپنا الگ رکھا اور یہ لوگ سمیئی جو دو سر بھائی بھائی